میاں صاحب اپنے لہجے میں بڑی خوبصورت بات کہہ گئے بہت خوبصورت ہے کہ بڑھا بے کے سوچاں سوچے میں مالک ہاں کردہ بڑھا بے کے سوچاں سوچے میں مالک ہاں کردہ کردے بے کے کرم سلامہ بڑھا کیوں نہیں مرتا تو اپنی زندگی آگے بھیجو حضور تشریف لائے گھر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں موجود تھی تو بکری زبا کی گئی تھی تو فرمایا کچھ ہے کھانے کے لئے کہا حضور سب بانٹ دیا ہے ایک دستی باقی بچی ہے حضور تفرمایا جو بانٹ دیا ہے وہی باقی بچا ہے جو بانٹ دیا ہے وہی باقی بچا ہے تو جو انسان آگے بھیج دیتا ہے اللہ گراہ میں خلچ کر دیتا ہے لیکن بارہ حال یہ تو تھوڑے لوگوں کو راز معلوم ہوتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سخی اللہ کے بھی قریب ہے لوگوں کے بھی قریب ہے جنت کے بھی قریب ہے ہاں دوزخ سے دور ہے اور پھر فرمایا کہ بخیل لوگوں سے بھی دور ہے اللہ سے بھی دور ہے جنت سے بھی دور ہے ہاں جہنم کے بڑا دیڑے ہیں اللہ اگر اتا کرے تو اوروں کو دینا چاہیے شادی شرازی تو فرماتے ہیں کہ فقیر کی علامت یہ ہے جب اس کو ایک روٹی ملے تو وہ بانٹ کر کے آدھی کسی دوسرے کو دے دیتا ہے آدھی خود کھاتا ہے تاکہ اپنے اطراف کے اندر لوگوں کے دکھ اور درد بانٹے جائیں تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے مالک تُو سب سے آلہ ہے اور اپنا رویہ اور عمل کیا ہے کہ اپنی ناک بھی خاک پہ رکھی ہے پیشانی بھی خاک پہ رکھی ہے اور باقی عذاب بھی خاک پہ ہیں تو گویا عملا یہ بتا رہا ہے مالک مجھ سے نیچا کوئی نہیں اور تجھ سے اچھا کوئی نہیں اور اگر وہ نماز کی روح سے آشنا ہو جائے تو سجدے سے سر اٹھانے سے قبل قبل اللہ سارے اس کے بوجھ اتار دے اس کے مند میں روشنیاں کر دے تو نماز بندگی کا شعور دیتی ہے اسمان میں چراغن کرتی ہے اللہ کی حضور جھکنے سے بندہ ایسا بندہ ایک کامل بن جاتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا تو اپنی اولاد کو نماز کی محبت دو نماز کی ترغیب دو نماز کی عادت دو اور نماز کا حکم دو اور ان کی عادت راسخ ہو جائے طبیعت میں پختگی کے ساتھ نماز کو اختیار کرنا ان کی طبعہ میں جم جائے نماز ان کی طبعیت میں نظم پیدا کرے گی ان کو نظم و ضبط کا پابند بنائے گی اور ان کی صحت کی زامن ہوگی اور ان کے باطن کی طہالت کا سبب اور ذریعہ ہوگی